السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر پڑھیں دیکھیں باتیں آن سے سنیں گے چھوٹی سی بات کریں گے سواب ہی سواب اگر آپ وہ پورا کریں گے تو آپ کو سواب ملے گا سواب لینا چاہتے ہیں جنت میں کون کون نہیں جانا چاہتا وہ آت خرا کرے سارے جانا چاہتے ہیں فرحان نہیں جانا چاہتا فرحان کا دیان ہی نہیں ہے اسمبلی میں میں نے کہا جنت میں کون جانا چاہتا ہے اس نے ہاتھ اوپر کر لیا پھر نیچے کیا دیکھیں اگر آپ کے خاندان میں بات دیان سے سنیں بات بڑی مشکلی کرنا لگا آپ کی فیملی میں آپ کی بھپو یا خالہ یا چاچی یا تائی یا مامی کوئی امیر ہے نا کوئی امیر کون بات نے کہا رہا بھئی بات جہاں سے سنیں اگر آپ کی بھپو خالہ چاچی تائی مامی کوئی بھی یا تائی یا چاچہ کوئی بھی اگر وہ خاندان میں امیر ہیں امیر لوگ ہیں ہوتے ہیں اللہ رب العزت امیر بھی بناتا ہے اگر وہ آپ کو اپنے گھر بلائے نا گھر تو آپ جناب ریڈی شیڈی ہو کہ میری خالہ نے بلایا یا پھپی یا چاچی اچھے کپرے پہن کے جانے آپ کے کپرے تھے چاچی تھے پا کے جاؤ ہو کیا کھے گی تو اٹھی خالہ پھپی تائی جو بھی کیوں ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پھپی یا خالہ یا تائی امیر لوگ ہیں تو ان کے گھر کپرے اچھے پہن کے جانے ٹھیک ہے ایسی بات ہے ہاں اب دیکھیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلاتا ہے ہمیں اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے لڑکوں کو لڑکیوں کو نہیں لڑکیوں کو کہتا ہے وہ گھر ہو لڑکوں کو اللہ اپنے گھر بلاتا ہے لیکن اللہ نے ایک کام کا کیا کام ہے موزن ازان دیتا ہے موزن اسے کہتے ہیں جو کسی کو پیغام بیچتا ہے ازان ہوتی ہے نا ہم کہتے ہیں لو مولوی شروع ہو گئے نا آپ کی امی کہنی مولوی نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے معزن سوکھے لفظوں میں کسے کہتے ہیں جو کسی کو پیغام بیچتا ہے آپ کی فون کرے نا ساڈیال آئی باجی امی آپ بھی کہتے ہیں باجی تھا پیغام آیا سی یا چکڑ لیا جایا جا آپ کے ابو کو کہتے ہیں یا میری پہن نے بلایا تھا ادھر چکڑ لانا پیغام آیا جی تو معزن کہتے ہیں پیغام دینے والے کو مسجد میں جو ازان دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے معزن ہوتا ہے ذہن میں رکھنا اب جب معزن ازان دیتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے ایک ساتھ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے بھی یہی الفاظ کہنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے اللہ پوری دنیا پہ ایک ہی رب اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں معزن صاحب کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے دوبارہ وہی الفاظ درانے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں معزن صاحب سوری میں جبھی مولوی موہ پہ چڑ گیا ہے معزن صاحب کہتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آپ نے پھر کیا کہنا ہے شدو انہ محمد و رسول اللہ آپ نے بھی یہ الفاظ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے ہیں ہی علیہ السلام ہی علیہ السلام کا مطلب ہے آجاؤ کامیابی کی طرف آجاؤ فرست آجاؤگے سیکنڈری فرست آجاؤگے ہی علیہ السلام آجاؤ اگر نہیں آجاؤگے کل قیامت والے دن فیل ہو جاؤگے یہ آپ کو سوکھے لفظوں میں ترجمہ بتا رہا ہوں ہی علیہ السلام آجاؤ کامیابی کی طرف بات کے فرست آنا چاہتے ہو آجاؤ ہم جاتے نہیں جب موزن یہ کہے ہی علیہ السلام تو آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے جی ہاں اس کے بعد موزن صاحب کہتے ہیں ہی علیہ السلام دور کے آجاؤ دورو ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب اس کو بھی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہنا ہے جب ہی علیہ السلام پہ جب موزن پہنچ رہنا یہ ٹیچرز کے لیے بات کرنا لگا بچے جو بڑے بھی ہیں اشہدو انہ محمد اور رسول اللہ تک ہم ازان بڑے دھیان سے سنتے ہیں جیسے ہی علیہ السلام پہ پہنچے ہیں ہم ڈیلے پڑ جاتے ہیں کیوں کیونکہ شیطان ہمارے اوپر اتنا ہیوی ہوتا ہے کیونکہ ہی علیہ السلام اللہ کہتے ہیں آجو شیطان کہنا ہے نا جاؤ چپ ہم ہی علیہ السلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہی علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللہ کہ آپ شیطان سے پناہ مانگتے شیطان سے دور ہو جائیں لیکن آپ جناب لتیں کھول کے اور بیٹھ جاتے ہیں شیطان آپ کے اوپر چر جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں ہی علیہ السلام تب آپ نے یہ کہنا لا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا لا الہ ہاں اللہ بے شک یہ یاد ہو گئی آپ کو ازان بعض اور آج لمبی ہو گئی پانچ منٹ کی تو یہ چیز یاد رکھیں گے ازان دینے والے کو کیا کہتے ہیں معزن کہتے ہیں اور ازان کا جواب دینا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لازمی ہے ایک ازان کا جواب تو لازمی دیں ٹھیک ہے اہلے دیسوں کی ازان کا وقت اور ہے بروں کے لئے بات کرنا لگاؤں دیوبنگ کی اور ہے بریلویوں کا اور ہے ایک ازان جب زہر کی شروع ہو اس کا تو ایک ازان کا ضرور جواب دیں کوئی اگلی ازان آپ سن رہے ہیں جواب دے دیں اچھی بات ہے نہیں دیں گے کوئی حسین بات نہیں اگر آپ کے کانوں میں آواز پڑھتے ہو تو لازمی دیں لیکن اثر کی ازان ہے ایک ازان لازمی پوری سنیں مغرق بھی بھی سنیں عیشہ کی بھی پوری سنیں کریں گے انشاءاللہ جواب دیں گے آئندہ آپ کی امی اگر یہ بات کن لو مولوی نکامی نہیں کہ امی مولوی نہیں موزن ہے موزن کسے کہتا ہے جو دعوت دیتا ہے کریں گے انشاءاللہ اسی طرح ازان کا جواب دیں گے الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین جتنی بات سنیں عامل کردے میں رہنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین